ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پاک پانی پر لگتا ہے پہلے آسمان پر کیا ہے پانی ہے دوسرے آسمان پر کیا ہے پانی ہے تیسرے آسمان پر پانی چوتھے پانچویں اور چھٹے آسمان پر پانی ہے یہ شیطان کا تخت کہاں لگتا ہے پانی پر انسان کی تخلیق کی ابتداء پانی اللہ کا زندہ موجزہ حیرت انگیز خوبیاں رکھنے والا زمزم کا پانی طفان نوح میں تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شرک سے پاک کرنے والا پانی پانی کے بارے میں قرآن و سنت سے ثابت حقائق سن کر ذہن میں خیال ضرور آتا ہے کہ آخر زمین پر یہ پانی آیا کہاں سے کیونکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے لیکن وہ سیارہ کون سا ہے یہی وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہوئے سائنسدان صدرت المنتحہ کی حقیقت تک پہنچ گئے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں موجود جن پانی کے زخیروں کے بارے میں بتایا ان میں سے دو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں جبکہ تیسرا دریائے گیون سپرنگ اور چوتھا میرسوپٹینیا کے اندر سے گزرنے والا دریائے ہے دریائے نیل اور دریائے فرات دنیاوی نکتہ نظر سے بہت اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نکتہ نظر سے اس لئے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں دریائے صدرت المنتحہ کی جڑوں سے نکلتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مہراج کے دوران آسمانوں کی سیر کی سیر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدرت المنتحہ کا مشاہدہ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدرت المندہ ایک عظیم و شان بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر جبکہ اس کے پھل ساتویں آسمان پر ہیں اس کی جڑوں سے دو نہریں بہتی ہوئی جنت الماوہ کی طرف جا رہی ہیں جبکہ دو نہریں دریائے نیل اور دریائے فرات کی صورت میں بہتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی ہیں دریائے فرات کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جب دریائے فرات خوشک ہوگا تو دجال کا ظہور ہوگا یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک لمبے عرصے تک سائنس دان دریائے فرات اور دریائے نیل کا منبہ تلاش کرنے میں مصروف رہے لیکن انہیں اس تلاش میں ہمیشہ ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی کے بوجود وہ دریائے فرات اور دریائے نیل کا منبہ تلاش نہیں کر سکے اگر سائنس دان اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہیں کہ دریائے فرات اور دریائے نیل صدرت المنتحہ کی جڑوں سے نکلنے والے دریائے ہیں تو اس کے سائنٹیفک پروف کیا ہے کیونکہ سپیس کے بارے میں کی جانے والی حیرت انگیز ترقی کے بوجود سائنس دان ایسی کوئی بھی جگہ تلاش کرنے میں ناکام ثابت ہوئے تھے جہاں سے وہ صدرت المنتحہ سے نکلنے والے اس پانی کو دریائے نیل اور فرات میں جاتا ہوا دیکھ سکیں دوستو سائنس دان آج اس حقیقت کو سائنٹیفکلی پروف کر چکے ہیں اس کا کہنا ہے کہ زمین کی ابتدا کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہاں شہاب ساکب کی بارش ہوتی رہی اور انہی شہاب ساکب کی شکل میں پانی زمین تک پہنچتا رہا جبکہ حال ہی میں جاپانی سائنس دانوں نے ایک نئی تحقیق پیش کی جس کے مطابق ریگو نامی ایک سیارچہ ہے اور یہی وہ سیارچہ ہے جہاں سے پانی زمین پر آیا ان جاپانی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ریگو نامی یہ سیارچہ اربوں کھربوں نوری سال کا سفر تیہ کرنے کے بعد ہمارے نظام شمسی تک پہنچا ہے اس سے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اگر اس سیارچے سے پانی زمین تک آیا ہے تو وہ یقیناً اربوں کھربوں نوری سال دور اسی مقام سے آیا ہے جو کہ زمین پر آنے والے پانی کا منبع ہے تو کیا وہ صدرت المنتحہ ہے؟ اگر وہ صدرت المنتحہ ہے تو پھر وہاں سے پانی اسی راستے سے زمین تک پہنچا ہے دوستو یہ وہ سوالات ہیں جو اس سیارچے کے بارے میں سنکار ہمارے ذہنوں میں ابرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اربوں کھربوں نوری سال کا فاصلہ تیہ کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں لیکن آسمانوں میں چھپا ہوا ایک ایسا پوشیدہ دروازہ ہے جس کے ذریعے یہ پانی اربوں کھربوں نوری سال کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے دریائے نیل اور دریائے فراد تک پہنچا ہے اس پوشیدہ آسمانی راستے کو سائنسی زمان میں ورم ہول کہا جاتا ہے یہ ورم ہول ہی وہ خفیہ دروازہ ہے جو اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے کو منٹوں میں ختم کر سکتا ہے اگر ایک ورم ہول زمین پر موجود ہو جبکہ دوسرا ورم ہول کسی دوسرے اربوں کھربوں نوری سال کے کسی دوسرے سیارچے پر ہو تو وہاں پہنچنے کے لئے آپ کو اس ورم ہول کے ذریعے چند سیکنڈ کا وقت درکار ہوگا بلکل اسی ورم ہول کے دروازے سے صدرت المنتحہ سے پانی زمین تک پہنچ سکتا ہے تحقیق کے بعد سائنسان یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسا ہی ایک ورم ہول صدرت المنتحہ کے پاس ہو سکتا ہے جو وہاں کے پانی کو زمین تک موجود ورم ہول تک لاتا ہے اور پھر یہ دریائے فراد اور دریائے نیل کی صورت میں بہتا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دریائے فراد کا پانی خوشک ہو جائے گا اور پھر دجال کا ظہور ہوگا اگر ورم ہول کے ذریعے صدرت المنتحہ سے زمین تک پہنچنے والے پانی کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دجال اس ورم ہول کا راستہ بند کر دے جہاں سے دریائے فراد اور دریائے نیل میں پانی آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی راستے سے آسمانوں سے دجال زمین پر قیامت کے نزدیک ظاہر ہو قرآن مجید فرغر حمیر سورہ سواد کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کیا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت ہے انہیں آسمان کی طرف آنے والے راستوں سے اوپر آنے دو اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سے راستے ہیں جن سے گزرتے ہوئے انسان آسمان کی طرف جا سکتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ انہیں اوپر بلا رہا ہے کیا یہ بلیک ہول یا ورم ہول ہی وہ راستے ہیں جن سے گزر کر انسان آسمانوں کی طرف جاتا ہے اگر انسان ان بلیک ہول یا بلیک ورم سے گزر کر آسمانوں کی طرف جا سکتا ہے تو یقیناً آسمان میں موجود صدرت المنتحہ کی جڑوں سے نکلنے والا پانی بھی انہی راستوں سے گزر کر زمین تک پہنچ سکتا ہے دوستو سورہ نجم کی آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ گرتے ہوئے ستارے کی قسم دوستو بلیک ہول کی گریویٹیشن اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے ستارے آ کر گر جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے سورہ کاحف میں اللہ تعالیٰ نے ان جگوں اور ان مقامات کی قسم کھائی ہے جہاں ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جان سکو تو آج ہم اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ بلیک ہول میں بڑی بڑی گلیکسیز گر کر گم ہو جاتی ہیں بہت بڑے بڑے سیارے انہی بلیک ہول میں اپنا وجود کھو دیتے ہیں ہمارے نظام شمسی کا سورج اس سے کئی گناہ بڑے بڑے بلیک ہول میں گر کر اپنا نام و نشان مٹا دیتے ہیں ان کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے قریب سے گزنے والی کسی بھی چیز کو کھینچ کر اپنے اندر گم کر دیتے ہیں وہ چیز چاہے کتنی ہی بڑی اور طاقتور کیوں نہ ہو یہ اپنے اردگیت موجود ستاروں سیاروں کو کھا کر اپنی طاقت بڑھاتے رہتے ہیں اور یہ اپنی روٹیشن کے دوران اتنی زیادہ انرجی اور لائٹ پرڈیوز کرتے ہیں کہ یہ روشنی ہزاروں لاکھوں نوری سال کے فاصلے سے دیکھی جا سکتی ہے لیکن ان بلیک ہولز کو براہ راست ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ تاریخی موجود ہوتی ہے جن کو ہماری آنکھ کا لینز دیکھنے سے کاسر ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی بلیک ہولز اور ورم ہولزی آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کا راستہ ہے اگر آپ غور کریں تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ صدرت المنتحہ کی جڑیں چھٹے آسمان پر جبکہ اس کے پھل ساتے آسمان پر تھے یعنی بلیک ہولز کا ایک سیرہ چھٹے آسمان پر جبکہ دوسرا سیرہ ساتے آسمان پر تھا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صدرت المنتحہ کو بیری کے درخ سے تشبیح دی گئی ہے اگر آپ بلیک ہولز کی تصویر کو انٹرنیٹ پر غور سے دیکھیں تو اس میں بیری کے درخ سے بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میراج پر بلوایا گیا تو یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز تھا اور انہوں نے اس واقعے کے بارے میں بہت سے اعتراضات بھی کیے جن کے جواب میں قرآن پاک پر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنے کے لیے کہا جاتا ہے واقعہ میراج ایک لمبے عرصے تک سائنجدانوں کے لیے بھی معمہ بنا رہا لیکن ان بلیک ہولز کی دریافت نے یہ معمہ بھی حل کر دیا ہے بلیک ہولز کی دریافت سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسان زمین سے ساتھویں آسمان تک پلک جھبکنے میں پہنچ سکتا ہے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر سات آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی ہے معزز ناظرین کائنات کے ایسے بہت سے خفیہ راز جو انسان کے لیے ایک لمبے عرصے تک پزل بنے رہے وہ بھی قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا گئے تھے اور بہت سے پزلز اب بھی موجود ہیں ضرورت اس پر غور و فکر کرنے کی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر غور و خوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ